مجلسی امیدوار یا ہندو کیا مسلم ہر مذہب کے افراد نے مجلسی امیدوار احمد بن عبداللہ بلالہ کا قیر مقدم کیا اور اپنا حق رائدہی انہی کے حق میں استعمال کرنے کا وعدہ کیا کٹل گڑا علاقے میں بڑے بڑے پتنگوں کے ساتھ لوگ مجلسی امیدوار کا استقبال کرنے کے لیے منتظر نظر آئے جیسے ہی مجلسی امیدوار وہاں پہنچے ان کے ہاتھوں پتنگ اور غبارے چھوڑے گئے اس موقع پر مجلسی اراکی نے بلدیا انتخابی مہم کے آخر میں برخنوز سے بات کرتے ہوئے مجلسی امیدوار احمد بن عبداللہ بلالہ نے کہا کہ ان کا مخابلہ کسی سیاسی جماعت سے نہیں بلکہ پولنگ پرسنٹیج سے ہے انہوں نے اپنے حلقہ اسمبلی کے رائدہ ہندگان سے اپیل کی کہ زیادہ سے زیادہ حق رائدہی کا استعمال کریں اور بھاری اکثریت سے مجلس تحضر مسلمین کو کامیاب کرتے ہوئے صدر مجلس کے ہاتھ مضبوط کریں رحم اللہ روز دورے چل رہے ہیں اور مجلس ایسا نہیں ہے کہ اس کے صفحہ الیکشن میں دورے کریں مجلس برس کے بارہ میں نے عوام کے درمیان میں رہتی ہے جس طریقے سے الیکشن میں ہنٹینیو پھرتے ہیں اسی طریقے سے برس کے بارہ میں نے بھی عوام میں جب بھی کئی ضرورت ہے وہاں پر دورے کرتی ہے منافتیں کرتی ہے ان کے پرابلمز کی ایک سوی کرانی کوشش کرتی ہے انشاءاللہ ملک پیٹ کی عوام مجلس کے ساتھ تھی ہے اور رہیں گے انشاءاللہ اور بھاری تعداد کے اندر مجلس کو یا کامیابی ملے گی ہمارے ہمارا مقابلہ اس وقت پولنگ پرسنٹیج سے اور کسی سے نہیں ہے ہمارا مقابلہ ہمارے کو چاہیے جو ہمارا پولنگ پرسنٹیج یہاں پر کم ہو رہا ہے اس کے اوپر ہم تمام لوگ بات کر رہے ہیں کہ ہر کوئی نکل کر اپنے اوٹ کا استعمال کرے ہمارا مقابلہ صرف ہماری پولنگ پرسنٹیج سے جو پچاس فیصد تک آ کر رہ گیا ہے انشاءاللہ اس بار تمام عوام کے اندر جوش ہے انشاءاللہ اس بار زیادہ پولنگ پرسنٹیج بڑھے گا انشاءاللہ ہمارا مقابلہ